اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی اداکاراؤں کی خوبصورت سی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں تو ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسرہ کی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہن سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہبا خان کے بارے میں ہبا خان آئیزہ خان کی چھوٹی بہن ہے آئیزہ خان کی بیٹی ہورین تیمور کے ساتھ ہبا خان کی کافی اچھی دوستی ہے اور دونوں ایک ساتھ کافی ٹائم بھی سپینڈ کرتی ہیں ہبا خان اور آئیزہ خان کی بیٹی ہورین تیمور کی عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوس ہیں اور ایک ساتھ انٹرنیٹ پر تصاویر بھی شیئر کرتی رہتی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں نمرہ خان اور ان کی بھانجیوں کی نمرہ خان کی تین بڑی بہنیں ہیں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ نمرہ خان کی بہت اچھی دوستی ہے نمرہ خان اور بختاور خان کی کافی اچھی دوستی تو ہے ہی لیکن ان دونوں کی بھانجیوں میں سے ایک بھانجی کی عمر تو بختاور خان سے بھی زیادہ ہے گزشتہ دنوں نمرہ خان لندن میں تھی اور انہوں نے اپنی جڑوان بھانجیوں کی تصاویر انسٹرگرام پر مداہوں کے ساتھ شیئر کی پہلے تو سب کو لگا کہ یہ نمرہ خان کی بیٹیاں ہیں لیکن بعد میں نمرہ خان نے کنفیجن کلیر کی اور بتایا کہ یہ ان کی بڑی بہن کی بیٹیاں ہیں اور ان تصاویر کو مداہوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا تھا ان کے بعد بات کرتے ہیں منال خان اور عمل منیب کی اور جس بھی فانکشن میں ایمن اور منال ایک ساتھ جاتی ہیں تو ایمن سے زیادہ منال خان عمل کو سنبھالتی ہیں اور انہوں نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ وہ جس قدر عمل کے ساتھ اٹیچ ہیں شاید اتنا پیار وہ اپنے خود کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کر سکیں ایمن خان نے ایک لائیو انٹریویو میں بتایا کہ عمل کو ایمن اور منال میں فرق نہیں پتا چلتا اور یہی وجہ ہے کہ عمل زیادہ تر منال خان کے ساتھ رہتی ہیں منال خان اور عمل کی ان تصاویر کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ عمل اپنی خالہ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں شایستہ لودھی کی بتیجی زارہ ساہر کی جو کہ ساہر لودھی کی ایک لوتھی بیٹی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شایستہ لودھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں زارہ اپنا زیادہ تر ٹائم تو امریکہ میں گزارتی ہیں لیکن جب پاکستان میں آتی ہیں تو شایستہ لودھی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس رمضان میں بھی دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی اور یہ تصاویر انسٹرگرام پر سب نے بہت زیادہ پسند کی ان کے بعد بات کرتے ہیں پلوشہ یوسف اور ان کی بھانجی نور شہروز کی نور شہروز اپنی والدہ سے زیادہ اپنی خالہ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کی خالہ ان کے سارے ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں سائرہ یوسف کو چونکہ شوٹنگ کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہنا پڑتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ نور اپنا زیادہ وقت خالہ کے ساتھ گزارتی ہیں اور دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ انجوائے بھی کرتی ہیں سب سے آخر پر بات کرتے ہیں یومنا زیادی اور ان کی بھانجیوں کی یومنا زیادی کی دو بڑی پہنے ہیں ایک کا نام علیزہ ہے جب کے دوسری کا نام مہرین ہے اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ یومنا زیادی کی بہت اچھی دوستی ہے یومنا زیادی اکثر و بیشتر اپنی بھانجیوں کے ساتھ تصاویر انسٹرگرام پر شیئر کرتی رہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب وہ شوٹنگ کر کے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں تو وہ اپنی بھانجیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ریفریش ہو جاتی ہیں ان تصاویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یومنا کی بھانجیاں اپنی خالہ کے ساتھ کیتنا پیار کرتی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو بھی پسند آئی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ